بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگوں سے زیادہ کیوں سست ہوتے ہیں کیا یہ موروزی سستی ہوتی ہے یعنی ہمارے والدین سے ہم میں منتقل ہوتی ہے انسانی تبدیلیوں نے ہمارے ذہن اور جسم کو بدل دیا ہے کہ وہ مصبت رویہ ظاہر کرتے ہیں قدرتی لذتوں کو جیسا کہ اچھا سہد من کھانا ورزش کرنا وغیرہ ورزش سے ہمارا ذہن مصبت ہوتا ہے کیونکہ اس سے پوزیٹیو انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ انسانی جسم کی بہترین نشنما کے لئے بہت ضروری ہے ایک تحقیق کے مطابق انسان موروسی طور پر عادات لیتے ہیں اور وہ ہماری ذہنی نشنما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جو لوگ قدرتی طور پر سست ہوتے ہیں یہی عادت موروسی طور پر ان کے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے آپ کا محول بھی آپ کو سست یا چست رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو جست بنانا چاہتے ہیں تو خود سے ارادہ کریں اور اپنے روئیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ارادہ کرنے سے ہی آپ کو مختلف اپورچونٹیز ملتی ہیں اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں کیونکہ زندگی چلنے اور آگے بڑھنے کا نام ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں آپ کو ملوں گی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ